ہمارے قائد رہو سلامت کرے فرشت تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت دین کی بات بولنے کیا سننے کی توفیق اطاف فرمائیں اور بولنے اللہ سننے میں سیدھا موتاش ہے اللہ تعالی مجھے اور میرے اہل و ایال کو پری خاندان کو پری امت کو دین کی بات سننے سیدھا عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں یہ تو اب موزا کر رہا ہے ہمارا بیانات تو الحمدللہ علماء اکرام کرتے ہیں الحمدللہ یہاں پر بہت سارے علماء اکرام ہیں بڑے بڑے علماء اکرام ہیں وہ بیان کرتے لیتا ہے ہمارا کام تو مزدہ کر رہا ہے والحمدللہ ہمارے دوست مولانا کھلی دیوا صاحب داؤں کو برکا دیں ہمیں حکم دیا کے پر آپ تھوڑا تذکرہ کریں انشاءاللہ کار بوزاری سنائیں ہمارے پاس تو تھوڑی کار بوزاری ہے علماء اکرام ہیں علماء اکرام ہیں جو رات دن اس میں ڈوبے رہتا ہے اور وہ کی حمدللہ ان کی قربانی کو اللہ تعالی زائے نہیں کر دے ساری دنیا کے اندرنا اندللہ یہ علماء اکرام کی قربانی اللہ تعالی نظر اس کا ہمیں یہ مزدہ ڈکھایا ہے ہمیں ہم بڑا سنتے ہیں اللہ تعالی کسی کی قربان کو زائے نہیں کرتے کسی کی قربان کو زائے نہیں کرتے کام یہاں ہو رہا ہے اللہ تعالی اس کے اسواد کہاں کا نازل کرتے ہیں تو وہ سب کار بزاری ہمارے پاس ہیں ہم بڑا لیکن ایک بات ہے سب سے پہلے کہ ہم بڑا دھیان سے سنیں دین کے بعد اس کی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالی جس سے چاہتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں جس سے پسند کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو دین کی سائنس باتا فرماتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے جو دین کے بعد کو بولے گا دین کے بعد کو سنے گا دین کیلئے چلے گا دین کے لئے فکر کرے گا اللہ تعالی اس کو بہت سارے امانات نواز آئیں گے سب سے پہلے ایمان کو بڑھائیں گے سب سے پہلے اور ایمان کا بڑھانا سب سے زیادہ ضروری ہے ایمان کا بڑھانا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایمان کے بگر کوئی عمل اللہ کے نظرے قابل قبول نہیں ہے اور ایمانی وہ چیزیں چوئے انسان کو اچھے کام کے لئے امارتی ہیں انہوں نے احمد صلی اللہ فہرما کرتے تھے کہ جس طرح سے انسان کا ایمان ہوگا ویسے اس کی روزی ہوگی جیسے اس کی روزی ہوگی ویسے اس کی سوچ ہوگی جیسے اس کی سوچ ہوگی ویسے اس کے عمر ہوگا جیسے اس کا عمر ہوگا ویسے اس کی موت ہوگی جیسے اس کی موت ہوگی ویسے اس کا حشر ہوگا اور خاصل کے لئے فیصلہ ہوگا ہے جنت یا چانہ اللہ طرح ہمیں اس کی سب کی صحیح طرح دینت کرنے کی توفیق تفہر اور ایمان بننے کی ایمان بنانے کی چیز ہے ایمان اور ایمان کو بیند کرنے کی ضرورت چیز ہے ہم بہر سنتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بلد میں کیسی ایمان کی بیند کی 9 یا 13 سال ایمان کے برمیند کی یہ لوگ مانے کے تیار نہیں ہیں ہم تو مطمئن ہو جاتے کے وقت ہم دلاغ ایمان والے ہیں لیکن ہمارا ایمان کیسا ایمان بلکل کمزور کمزور ایمان ہے اور اتنی بڑی دنیا تو اس کمزور ایمان میں اور صحیح راستہ میں نہیں دیکھا پカンタی تو اس کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ایمان کو بناینا جیسے سی انسان ایمان کو بنائے گا ویسے سے اس کے دل کرنے واللہ تعالیٰ ہے نور ترہ کریں گے اس نور کی روشتی کے ذریعے واللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھائیں گے کہ اللہ کے رضا مدیم اور راستہ کون سا ہے اور کمیان کے راستہ کون سا ہے اور جندل کے راستہ کون سا ہے اور یہ بہت ضروری ہے ونہاں آخر ہم گمرا ہو جائیں گے اسی طرح کہ بھئی ایمان کے در محنت کریں انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ پھر علم کے در اللہ اضافتہ فرمائیں گے اور علم کو سکھنا بہت ضروری ہے اس کے پاس بائے بائے علماء کے پاس آنا اور مکمل دیر سکھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ میں وعدہ کیا ہے اور اللہ کا فیسٹ اپٹر ہے کہ جو انسان قائمت کے آئے گا وہ مکمل دیر پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے لئے کامیتا فرمائیں گے اور آخرت میں کامیتا فرمائیں گے لیکن مکمل دیر پر چلنا ہے تو اس کے لئے اس کا اعلان کو حاصل کرنا ضروری ہے چوبیس گندہ کی زندگی ہمیں کس طرح گزار ہے ایک مسلمہ بہت کر کہ قیدانہ سے لے کر بہت تک کس طرح زندگی گزارنے ہیں تو فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں گے اور علم کے دل مددی عطا فرمائیں گے اور تیسری بات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے کہ اس کے بعد ہمیں عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دنیا میں علم والے بہت ہے بہت ہاری اعمال tiram بہت ہے غیر مسلمہ انہیں بھی ہماری دین کا علم بہت سکھا ہے لگن عمل نہیں ہے تو فرمائیں کہ زندگی تو بنے گی عمل سے زندگی تو بنے گی عمل سے تو فرمائیں کہ ہماری زائری زندگی بنے گی دعوت سے اور باتیں زندگی ہونے کے ہماری عبادت سے تو اس کے لئے عمل کرنا ضروری ہے اور چھوٹی بات جلد اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے کہ حضر اور غب حضری فکر ہمارے یقین کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہمیں یہ دین کی فکر اور ایمان کی فکر قائمت تک کونشہ نہیں ہوا ہے کہ ابھی اور کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے ابھی اور کوئی نبی آنے والا ہے تو ہمیں سوچنا ہے کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا دم تھا کیا فکر تھی کیوں ہروں وہ پریشان اور بیشان اور راتوں کو سارے سارے رات اللہ کے ساتھ رونا گیر گرنا کہ ایک ہی فکر تھی کہ ابھی کس طرح قائمت تک والے انسان جنرل سوچ کر جنرل پر جانے بنا جائے اور تمام انسان ایمان وارے بن جائے وہ عمل کرے جو اللہ کو راضی کرنے والے ایمان وارے تو ہے لیکن کیسے کیسے عمل کر دے جس سے ابھی حضر نے فرمایا کہ شادی بھی آوے کسی خلافات فرمایا کہ وہ امت کا گم اور امت کی فکر ہمارے اندر آجائے اصل تو امت کا گم اور امت کی فکر لانا ہے ہمارے بڑھوں ہم دیکھتے کہ راتوں کو اسی طرح جس طرح حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو موٹ کر روتے تھے اللہ کے سامنگیری رہ رہتے تھے پیر میں پیر بھوپر کے بھوپرم آیا دھتا تو ہمارے جو ہمارے اسلاف ہمارے بڑے ہیں ان کا ہی ترزی عمل ہے ان کا ان کا ہی ترزی عمل ہے میرا بہت سارا سفر ہوا حافظ پرلیف سارا رحمت اللہ کے ساتھ تو پہلے سنا کرتا تھا میں کہ باقی یہ لوگ تین تین چا چا گھنٹے توجود پڑھتے ہیں وہ روٹ سے اللہ کے سامنے ہاں جو ابھے لوہ آف سارا رحمت اللہ لائے رائے گے اندر تو میں سوچا کہ بھوپر کیا کرتے ہوں گے کس طرح ہی اتنا کیا مانگتے ہوں گے اللہ کے سامنے روٹ کر کے تو مولانا ہمارا سامنے مجھے بتایا کہ ساتھ بہری آزم میں پورے دنیا کے اندر ساتھ بہری آزم میں پورے دنیا کے اندر تو ساتھ بہری آزم کو سامنے رکھ کر ہمیں دعا کرنے ہیں ان لوگوں کے لئے جتنے شہر ہے جتنے ملک ہے جتنے لوگوں کا نام آتے ہیں ان کام گا ہے ان نام لے کر دعا کرو لیکن پھر اللہ تعالیٰ کیسی دنیا بدل دے تو ہمارا اسلاح کا یہ طرز رہا ہے کہ میں وہ سائیس ہیں راضے اٹھ کر اللہ سے مانگتے تھے تو ان کی دعا کے لرکت سے یہ ہے کچھ محول باقی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم اس کے بعد امان کی توفیق اتا فرمائے تو اثر تو یہ ہے کہ ہمیں نیت کرنے ہیں انشاءاللہ کہ بھئی اس طرح منا نے فرمایا کہ بھئی ہمیں جینا تو کس طرح جینا ہے منا تو کس طرح منا ہے تو ہمیں فرمایا کہ بھئی ہر وقت ہمیں یہ فکر ماندلیں اثر تو چیز فکر ہے جیسے ہمارے فکر ہوئی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے فیض کے فرمائے انشاءاللہ تو ہمیں تو حضر پاکستان سے وہ زمانے میں مذہر نبی کہتے ہیں چار عمر بوا کر دیتے ہیں چار عمر بوا کر دیتے ہیں اس کے ذریعے لگر نے دنیا کے اندر چین سکون امن امن فیلایا تھا اور دنیا کے اندر دین آم کیا تھا تو ہمارے سامنے چار عمر سف سے پہلے دعوت تھے دعوت تو ہر سخت دائی تھا اس کے بعد تعلیم اور تعلوم سکھنا سکھانا اس کے بعد ذکر عباد اور اس کے بعد خیدمت یہ چار عمر بوا کر دیتا ہے تو اس کو ہر مزید گندر تھا ہر گر گندر ہر سخت گندر یہ جذبہ ہونا چاہئے کہ ہم یہ چار عمل میں خسر سر رہیں گے انشاءاللہ سب سے اس کی نیت کر دیں انشاءاللہ تو الحمدللہ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ میں پانا آگے ایک آگزار سلام جی تو پانا آگزار میں اپنے سفر سنیا کہ میں چینٹر امریکہ کے اندر چھوٹا سا بولت کے پانا آگزار ساؤت امریکہ سنٹر امریکے بیچ میں ہے یہ ساؤت پانا آگزار پانا آگزار کے بارے میں سمیں سناؤگا جوگریفی میں سناؤگا پانا آگزار دو بڑی بڑی کنار ہیں سویس کنال پانا آگزار پانا آگزار تو بنای ہوئی ہے ہاتھوں سے بنای ہیں سویس کنال نشترل ہیں تو سب سے پہلے اتھارہ سو نبے کے اندر فرنچ کو الانے فرنچ لوگوں نے پنامہ کنار کی خودائص ہوئی تھی تو اس زمانے میں ہندوستان سے بنگال سے بہت کیونکہ بنگال کے اندر فرنچ کونلی نہیں تھی یہاں پر اس وقت تو بنگال سے بہت سارے مسلمانوں کو اور ہندوستان کو لے کر گئے تھے وہاں پنامہ تو کنار کی خودائص کرنے کے لئے لیکن جو گویس ہو گئے کبھی وہ آپس نہیں آئے ہیں ابھی بھی ان کی نسلیں باقی ہیں وہاں پر تین تسری نسل چڑھ رہی ہیں ان لوگوں کے ان کا سرنیم سے بہت شیخ ہے کھان ہے مولا ہے مینس ہے یہ سب بنگال کے سب رہنے والا لیکن چونکہ دین کے میند دیں بھی ماہول نہیں تھا وہاں پر تو وہ سب انہوں وہاں شادی کر لی اسائیوں کے ساتھ اب نام نام ہے اسلامی ان کا نام ہے یاسیر ہے ایسا ایسا نام باقی ان کا ہے نام ہے سرنیم باقی ہے لیکن دین ہے ان کے اندر اور ایسے وہ منشٹر کے ہوتے تک وہاں پر ان کے بچے کی والا تھا منشٹر کے بچے تک پہنچ گئے لیکن کیونکہ مینا دین ہی تھی دین نہیں تھا اسی طرح ہمارے گجرات کے مسلمان یہاں مانک برٹاکولی کے سب سے پہلے تین چار فیمیلی آئے تھے وہاں پر انیس سو چھوڑیس کندر انیس سو چھوڑیس میں تو وہاں بھی وہاں گئے ہندوستان سے پرنامہ کندر تو کچھ ماہول نہیں وہاں پر تھا کچھ ماہول نہیں تھا اور ایسا ایسا کچھ نو کچھ آتے گئے وہاں پر چونکہ ماہول نہیں تھا تو فرما کہ انسان کے چار دسمان ہیں چار دسمان شیطان ہے نفس ہے ماہول ہے اور ہماری بری عادت ہر وقت ساتھ میں رہتی ہے ہمارے ساتھ تو ماہول اگر ماہول نہیں ملتا ہے انسان کو تو چاہے کتنے بھی دین دارا دے ہو وہ اس میں ملوس ہو جاتے ہیں تو وہاں جا کر سوچا کہ یہاں تو اسے ماہول میں کس طرح دین پر چلیں گے ہم کس طرح دین پر چلیں گے تو کافی عرصے تک وہاں جہرہ کسی نہیں گزاری نہ حرام حرار کی تمیز تھی نہ نماز سبا کی تمیز تھی کچھ بندہ کے آئے تھے چو سرو زمانے کے اندر وہ بڑے نیکو گھتا کی تھے پرزگارتے وہ باتا تھے کہ میں رمضان کا چاند ہو گیا ید کا چاند ہو گیا تو تقریب ان اتنے سال تک ایسے ہی رہا ہوا پر سب سے پہلی جماعت پراما کندر نینٹین سکسٹی ایک کندر سکسٹینین میں باربروس باربروس ریسنیس کا ایک بولک ہے وہاں بھی ہمارے گزار کیے لوگ کافی عرصے سے وہاں پرتے ہیں تو وہاں پر ابھی بھی ہیا تھا نینٹی سکس نینٹی سیونٹی سیونٹ کی ایج ہے کہ مانا یسو ساپی پڑھا ہو گیا یہاں گزار کے کفلے تک بھی وہ بزرگوں کے بشریر سے مانا یسو ساپی مدرہ کے بشریر سے وہاں آئے تھے تو پھر انہوں نے سوچے کہ بھئی پراما کندری ہمارے گزار کے لوگ کے چھو دیکھو کہاں کیا ہے تو جب وہ آئے وہاں سے پر باربروس ہے وہاں پر تو نہ مسلمہ نہ مزد نہ کش تو وہ بڑے حیران ہوئے بڑے بریشان ہوئے اور وہ نے کہا کہ ہم کسی گھر میں نہیں ٹھریں گے نہ ہوتا میں ٹھریں گے کہ لائے پہ گھر رکھو مسلمہ بناو تو جا کے کچھ حرکت ہوئی اور پھر وہاں پر مسلمہ بنایا گیا وقتی طور کے پر تو وہ کی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گزارتی آئے لوگ آئے تھے دندہ لوگ آئے تھے اچھے محول میں سے آئے تھے لیکن محول نہ بننے کے پر نہ ہون نہ بننے پر اور محنت نہ ہونے پر یعنی امان آمال کے محنت سے سویلکل ٹھر گئے تھے وہ تو کسی چیز کی تمیز نہیں تھی اور واقعی وہ بتاتے ہیں سورو کی زمانے میں جو آگا ہے کہ ابھی بھی کچھ موجود ہے بتاتے ہیں کہ بھئی توہاں پر جب یہ جماعت آئی توہاں ضرور مسلم نے کے بیٹھ گئے ہیں ضرور مسلم نے کے بیٹھا ہے کہ بھئی چلو کرمہ صحیح کریں ہاں بھئی نوازے صحیح کریں ہاں یعنی فکر کی بات ہے وہ فکر کی بات ہے پھر رحمد اللہ کچھ سلسلہ چلا اس طرح علماء کرام کائناہ سرو ہوا ہوا پر تو سب سے پہلے ایک برسلہ بنا ہو پر پھر حافظ جب قرآن آئے تو کچھ پہلے تو عرمدلہ کی طرح بھی پھر پھر قرآن کی طرح بھی سلسلہ بھی سلسلہ بھی بھائی چار سلسلہ بھی چار چابہ میں لگایا پر آماء سے سے انٹی فور میں ہمارے بالی شرط کے تھے ماند گنام بھائی حاجی رحمد اللہ ان کا ہی دیکھ کر لگا سب سے پہلے چار میں لگانے آیا تھے یہاں پر پر آماء سے پھر ہمارے عمیر صحر تھی ہاں احمد بھائی بکو رحمد اللہ نے مانے پٹھو بھلی تھی اسمان بھائی پٹھل وہ بھی موسیقی 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 اور اپنی کرب سے ہی سنا رہا تھا کہ ہم نے اس کے حال پوچھنا کہ کیا حال تو ہوں کہ کیا حال ہے روزہ نے بیس گولیا کاتو انتیر مرتبہ روزہ نے بیس گولیا کاتو انتیر مرتبہ اور بولے کہ میں بچپن میں آیا تھا میں نے دنیا کے بیچے اتنا پاگا کہ لیبنان کے جتنی سرزمین ہے اس سے زیادہ ملکہ میرے پاس یہاں موجود ہیں پرازل کے اندر اتنا پیسہ اللہ بیتا ہوں اور بہت سری اس کے پروپر ڈیس دکانے وغیرہ تو وہ لے کہ بھئی جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں ہمامیں جاتا ہوں مجھے نیلانے کے لئے رہیاتے ہیں ہمام کے اندر تو تھوڑا سا گرم پڑھنے میرے پر گرتا ہے تو میں جہنمت کے آگ کو یاد کرتا ہوں کہ اتنا پیسے ہونے کے باوجود میں ایک حج نہیں پرسا گا اتنا پیسے ہونے کے بعد میں ایک حج نہیں پرسا گا اور افسوس کر رہا تھا مجھے نیلانے کے پر رو رہا تھا تو بڑا سو سنا سامنے کہ جب انسان کلمی کی دعوان کو لگے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود کو بھی توفہ کی توفیق اطاف فرمائے خود کو بھی توفہ کی توفیق اطاف فرمائے اور جو بات سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق اطاف فرمائے تو یہ اس کی بات سن کر مجھے رونا آیا کہ میں نے مولا عمر صاحب مولیتان بیورا صاحب سے یہ بات سنی تھی کہ انسان جب اور مولا عمران بیورا صاحب تو بہت وزاعت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ جب امان کی میند کی انسان لگل چلتا ہے تو یہ گناہ چھوٹتے ہیں جو گناہ چھوٹتے ہیں کہ حضرت خالی بین دوڑی دلاتا اور حضرت عمر بن آس دلاتا امان نانے کے بعد حضرت پاک صاحب سے ہم کے پاس آئے اور رونے لگے اتنے رونے لگے کہ ہمارے مغفر کی دعا کرو ہمارا کیا ہوگا ہمارا کیا ہوگا حضرت خالی بیورا فرماتے تھے نیرسکیہ کہ کہ میں نے کتنی تکلیف دیا مسمانوں کو امان آنہ سے پہلے اور حضرت عمر بن آس دلاتا نیرسکیہ کہ میں نے میرے ہاتھ سے سترہ بیٹی کو جندہ درگر کیا ہے میرا کیا ہوگا تو حضرت پاک صاحب پھر ان کو اتمنہ دی رہا کی کہ کفر کے در جو بھی آپ نے جو گناہ کے ایمان آنے سے لدہ لوگ گناہ کو ماف کر دیتے ہیں لیکن مولانا یبنی رہا صاحب کب کہنا یہ تھا کہ بھئی جب انسان ایمان کے لیے کے لیے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کے توفیق اتا فرماتے ہیں گناہ چھوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توبہ کے انسان روتا ہے اور سامنے والوں کو ایمانا توفیق اتا فرماتے ہیں تو اس ایک سرین کی بات سنوکر مجھے رونا ہے وہ حدیث یاد آئی ہے بزرگوں کے اور اب یہ حال ہے کہ میرے بیٹے میرے بیٹیاں انتظار کریں کہ کب میں مروں اور زنی تقسیم کریں زیادہ تقسیم کریں تو یہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ ایسا بول رہا تھا مجھے رو رو کے کہ اللہ میری سہاری دورت لے لے میری وہ مجھے سہار تندر دے دے تاکہ کم سے کم میں ایک حج کرلوں ایک حج کرلوں ایک حج کرلوں ایک سکس مجھے وہاں پر مجھے براسل میں بڑی عمر کا تھا سام پاولا گندر کچھ سردی ہوتی ہے تو زہر اثر مغرب میں آتا ہے عشاء مغرب میں نہیں آتا تھا فرزار میں نہیں آتا تھا میں نے پوش ہے کہ بھئے آپ اتنی زیفی کے بعد آتے ہیں تو کیوں عشاء کے تک نہیں بیٹے ہیں عشاء پر کے چلے جائیں اور آپ کے بچے کیا ہو آپ کے بچوں کو کوئی نظر نہیں آرہا ہے تو بلے کیا سناؤں گا دس بیٹے ایک بیٹی ہے ان کو یہاں پر گندے ماؤرس بشاید میں ان کو لے کر گیا لیبنان وہاں ان کی تعلیم حصیل کروائی فیلٹ تھوڑے بڑے ہوئے تعلیم حصیل کی تو فیلٹ میں دوبارہ ان کو لے کر آیا لیکن آکے سب مورتت ہو گیا صرف بیٹی بیٹی ایمان میں ہے کیونکہ اس سے ایک نئے مسلمان کے شادی کی ہے تو بیٹی اور دامار مسلمان ہیں ایمان کے اندرے وہ انہاں میرے سب بیٹے سب مرتب پڑے لکھے ہیں اچھی تعلیم کاروباری ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلو آپ صرف ہمیں ان کا پتہ دے دو کسی ایک بیٹے کا بتا دو ہم ان کے پاس آگے ہمیں ملیں گے وہ نے کوئی کام نہیں آئے گا آپ نے موان جانے میں نے کچھ نہیں پیر بھی آم چاہیں گے ان کے پاس اللہ سے روز ہو کر مان کر اللہ کے ان کے پاس گیا ان کے میٹے کے پاس ایک کے پاس گیا تو دیکھتی سمجھیا کہ یہ مسلمان لوگ ہیں تو اسے اولا دیکھو میں مجھے اسلام کی کوئی بات سننی نہیں آپ سے تو بنا نہیں ہم آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے نہیں ہم آپ سے دوستی کرنے کے لیے آئے ہیں آپ سے دوستی کرنے کے لیے آئے ہیں تو کسی سے اس نے ایسا تو اکرام کے اندر انہوں تر ہے اور اکرام کے اندر کی اکرام کا جزبہ ابھی بھی ہے تو انہیں نے بیٹھایا پھر کیا پڑھائی کیا کیا کاروبار کر رہے ہیں کیا چل رہے ہیں یہ سب بات سے آئیستہ 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 پھر کچھ ان سے تھوڑے قرابہ حاصل کی ان کے ساتھ تو کافی عرصے کے بعد پھر کھلا کھلا تو میں نے اس کو پھر سمجھا کہ دیکھو آپ سے مجھے بوڑ رہے ہیں کہ یہ میڈیا میں آپ سب سون رہے ہیں نیوز دیکھ رہے ہیں اس کے ویے سے آئیستہ بات کر رہے ہیں تو میں نے فیلہ اس کو چھوئی مقتصر بات دی کہ سوچو اس کے بارے میں ہم یہاں کچھ رہنے والے کچھ عرصے تک تو کبھی موقع مانے تو کبھی کبھی آیا کر ہمارے پاس انشاءاللہ تو ہم آئے گے تو یعنی اس طرح پرے سوتھ امریکہ کا حال ہے ہم ہمارا سب سے کلی جماعت بائی روڈ بنامہ سے میکسی کو تک گئی تھی تو اس میں بہت سارے ملک آتے جس طرح مولانا نے فرمایا کچھ طریقہ نگا رہا ہوا السابادور ہندوراس وہ آتے میں رہا ہوں میکسی کو تو کسی ملک میں کوئی مسلحہ کوئی مسجد کچھ نہیں مسلمان سب جگہ موجود تھے ورنہ عرب لوگ کی آہم دستور تھا کہ جہاں پر وہ جاتے تھے تو کلب ضرور بنا دیتے کلب عرب کی کلب عرب اقلب کے اندر عیسائی کلب عربی اور مسلمان وہاں جا کے تاس کلنا اور سب پھرافہ لیکن نماز کی کوئی سواہ پر فکر نہیں تو عرب نے اسی طرح ہمارے پڑس کامول کے پولومیا پھر باچوں میں اکوادور ہے پیرو ہے چیلے ہے بیریس ہے پھر وہاں پر ارگوائے ہے پاراگوائے ہے آرگیٹینا ہے اور برازی ہے پھر قریب میں کیوبا ہے سانت دومنگو ہے ہائیٹی ہے اس طرح پہ سائے بھوک ہمارے سواتھ ابریکہ کسینٹ ابریکہ کبھوک کے ساتھ تو کہیں پر بھی کوئی محنت نہیں تھی کوئی مسلمان نہیں تھا الحمدلہ کیسے دعوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر اللہ مشلللہ مشلللہ کے بعد مزید الحمدلہ اور دین کا کام الحمدلہ کافی خطہ ہو رہا ہے حمدلہ ہمارے خود پراما کے اندر کوئی مسلمان نہیں تھا یہ مسلمان کے بعد دو مسلمان ہوئے ہیں ابھی تیرا مسجد الحمدلہ یہاں پر ہے دس مسلمان ہے الحمدلہ دارو روم ہے ہاں پر بڑا حمدلہ پورے ساتھ ابریکہ سیٹھ ابریکہ کے اندر سب سے پیرا دارو روم وہاں بنا ہوئے پراما کے دارو روم حمدلہ اور لڑکیوں کا دارو روم وہاں پر ہے الحمدلہ سب سے پہلے مسلمان کی جماعت ہندرستان سے آئی تھی پراما کے اندر ہمدوار کی جماعت آئی تھی پہل سب سے پہلے ہندرستان کی جماعت چاچا پہلے کے اندرگی حمدلہ تو اس حرکت سے حمدلہ اور ہمارے علمائی کرام آتے رہتے ہیں حر سار آتے حمدلہ بائی پر آتے ہیں حمدلہ تو یہ چار قسم کی حمدلہ حمدلہ وہاں پر ہو رہی ہے الحمدلہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہر وقت ہمیں فکر میں دل رہے ہیں اور اس کام کو اپنا کام بینانا ہے اس کام کو اپنا کام بینانا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ ہمیں یہ دنیا کے زندگی دی ہے مقتد زندگی دی ہے اور اس مقتد زندگی کے در کہنے تک جانے زندگی ہمیسا کی دائمی زندگی اس کا دارو مدار اس کے زندگی اوپر تو یہ دنیا کے زندگی پر لے کر ہمیں قبر کی تین سوالت کی تیاری کرنی ہے اور آخرت کی پانچ سوالت کی تیاری کرنی ہے ابھی ہمارا وقت لگا پیرانہ کدر مقامی ساتھی ساتھ مجھے ملا افسوس ہوا کہ دن کی میند صحیح طرح ہم نہیں کریں گے صحیح فکر نہیں کریں گے تو یعنی کیسے مہمول ہوتا ہے ہمارے ہمارے ایسا وقت لگا عربی بولتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتے اس میں سے ایک لڑکا افسوس کر رہا تھا کہ میرے دو دو بیٹے ہیں دین سے بلکل پورے خوش علم نے ان کے در اور افسوس کی بات ہے کہ وہ لڑکا کیا والی صاحب عربی کے پروفیسر تھے ہم جوڑدان کے لینے والے تھے لیکن سعودی عرب بہت ساروں نے خدمت کی عربی سکھاتے تھے تو وہ رہا تھا مجھے افسوس کر بہت 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 تاتیل افسوس کر رہا تھا کہ ہمارے والے صاحب نے ہمارے پاس مہنت کی لگی عربی سکھا ہے بولنا لیکن پڑھنا نہیں سکھا ہے ایسے کتنے نوک جوان ہم ملے ہیں تو فرمائے کہ اگر ہم یہ میند کو صحیح طرح نہیں کریں فکر کے ساتھ نہیں کریں تو فرمائے کہ افسوس کا مقام ہمارے ہے بہت افسوس کا مقام ہے تو بھائی ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ مِسَا اللہ جب تک ہمارے زندگی باقی جو زندگی چلی گئی اس صرف جس بخصت دنیا میں اللہ نے بیجا ہے اس بخصت بھول گئے مالا نے فرمائے کہ بھائی دیکھو ایک بات چاہے گھوم فکر چاہے کتنا بھی پڑا رکھان دی ہو چاہے کتنا بڑا تالی ہو میرا دوست ہے وہاں وینس ورہ کے اندر میری میری عمر کا نوتی میری چھوٹا ہے نو جان اس کو دیکھیں گا دور سے اور اتنا مڑا تاجیر ہے وہ کہ سائی دنیا پر اپنا خود کا اجین لگے جاتا ہے اتنی میری یاش ہے کہ سائی دنیا میں اپنی جان چلتا ہے وہ اور تقریباً پانچ ہزار آج میں اس کے ساتھ کام کرتے لیکن عربی چبہ اتنا بڑا تاجیر ہے وہ لیکن اس کو دیکھ ارلا یاد آت دے اس دعوت کی برکت ساتھ حافظ حرمت اللہ نے اتنی محنت کی پوری یوروپ کو سمغالا حافظ حافظ پرلے صاحب حرمت اللہ پوری یوروپ تقریب پانچ ہزار مول کے یوروپ اندر کہ بتاؤ نہیں چھتیس مرتبہ پانچ حافظ پانچ مرتبہ پانچ میند خوال پانچ حافظ حافظ میند ورہ ہمارا پانچ بچ كرن بچ بچے امریکہ کے بچے کے بچے ویسلس کے ٹرین ریٹ کے سب کو لے گا چیلے کے پڑھنے کے لے گا پہلے انگلین انڈیوز بری میں پھر آکر ان سے یہاں دین کی خدمت دی تو وہاں کے ادھن ورنہ آئے ہیں وینس ورہ وینس ورہ کے اندر کوئی ماہول نہیں تھا ہوں پر کوئی ماہول نہیں تھا دنہ قلب ادھنی بلی بلی مصروع چڑا سا نماز کے لئے خوش لوگ آتے تھے قلب میں سری سرات ہو رہے ناچ رہا کیا تو اللہ بلی اللہ وہاں ایسے لوگوں پیدا کر رہا ہے کہ ایسی میناد کر رہے ہیں مصروعا کیا بیانی تو وہاں کے خوشی ہوتے ہیں تو ہمیں بھی یہ سب سننے и یہ داکھ رہ 제가 listening سننے ہی ہو جا ہے ہمیں اس کی تسبقت کرividند ہم اللہ تعالیٰ نے سب کے در اشتاد رکھی ہے کیسے کیسے اشتاد رکھی ہے کہ بھئی ہمارا جان مال وقت اللہ کے راسم رکھ جائے اور ہماری کچھ حرکت صلی اللہ اس دنیا کے دنیا آم کر دیتا تو میں تکسر کہہ کہہتا ہوں کہ بھئی ایمان والا ایمان والا اپنا ہر گھر کے اندر ہر افراد کے اندر ہر شہر کے اندر ہر بھول میں اپنا کھاتا کھنا سکتا ہے اور وہ اکان کہ کبھی من نہیں بگا تو انشاءاللہ اب یہ کیسے ہوگا تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پیس کرنا ہے ٹھیک ہے بھئی ساتھی اس کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے بارمات کی تفیق اتا فرمائے اور سب کو اس کے لئے دوارہ تفیق اتا فرمائے انشاءاللہ اچھا بھئی اب یہاں پر استعمال بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ کچھولی کے اندر دو تین چار تو بھئی اس نیمہ کے اندر سرکت کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لئے یہ ایک مہور ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت بہنستی ہے اور اسے مہور کے اندر اللہ تعالیٰ اسے فیصلے فرماتے ہیں انسان کی حیداد کے فیصلے فرماتے ہیں اور دین کی دنیا بدلتی ہے اور اللہ کے راستے میں جاری کرنا ہمارے لئے راستہ نکلتا ہے تو اس کے لئے خوب مہند کرنے شاہلہ جماعتے بنانے کے چارچار بنانے کے چاری چار دین کی تین تین دین کی اور ایسی روکو تہا ہے ہمارے حافظ پڑیسوار مدران تا فرماتے دیتے ہیں کہ ہمیں ہر شہر والے ہر مولک والے ہر بستی والے تارگیر بناؤں لوگوں کے نام لے کے دعا ماؤں سے ان لوگوں کے لئے نام لے کے دعا ماؤں انشاءاللہ پھر اسکول کے پر مہند کرو نام لے کے دعا ماؤں انشاءاللہ میند کرو دیکھو کوئی انسان یہ کار نہیں کرتا ہے واقعی ایک تجربہ کیا ہے ہم نے ہمارے سردہ محمد ابھی وقت لگا رہا تھے پاہنے کے در ایسے لوگوں کے لئے کہ ایک کل مشکل ہے اندھی بڑے تاجیرے کیسے نکلے گا راتوں گروہوں کے مانگیا صدقہ کیا سلطہ ہزار پڑھ کے انس کے پاس گئے چشکر کی فورن تیار تو اسر تو اللہ سے منانا ہے ہمیں اللہ سے منانا ہے اور یہ طریقہ ہے ہمارا ٹھیکی بھائی شاہد اب وہنا دعا کریں گے انشاءاللہ ہمیں سب کو برکنے کے توفیر